ہر علاقے کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جانا تو حضرت جبرائیل سے بڑھ کر انسان کا مشہدہ کس نے کیا ہوگا ہر دور کے انسان کو دیکھنے والے حضرت جبرائیل علیہ التحیت والتسلیم گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کل لب تو مشارق الارض ومغار بہا لم ارامس ل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگو حضرت جبرائیل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا کہا فا کہا گر دی دا ام بسیار خوبہ دی دا ام مہر بطال لرزی دا ام آفا کہا گر دی دا ام بسیار خوبہ دی دا ام مہر تاوال لرزی دا ام لیکن تو چیزیں دی گری کل لب تو مشارق الارض ومغار بہا کہا میں مشرق سے لے کر مغرب تلگ گیا میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی ہر دور کے سونے بھی دیکھے منمونے بھی دیکھے صحبان جمال و کمال بھی دیکھے صحبان بدی و بیان بھی دیکھے دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے قسمہ قسم کے دیکھے رنگ برنگ دیکھے لیکن اے مدینہ کے تاجدار تو اس سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہی نہیں اور کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا حضرات جب اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو اس کی تعریف کا حق ادا کر سکے حضرات وہ تو کائنات کی وہ عظیم ہستی کہ جس کا نام لے کر جس کی زندگی کی قسم اللہ نے اپنے قرآن پاک میں کھائی قرآن پاک میں اللہ نے کئی قسمیں کھائیں ہم کو حکم دیا تو یہ دیا کہ جب بھی قسم کھاؤ عرش والے کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ لیکن وہ خالق ہے اپنی مغروق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے چنانچہ کبھی آسماء کی قسم کھائی کبھی زمینوں کی قسم کھائی کبھی تین کی زیتون کی تورے سینہ کی قسم کھائی کبھی ستاروں کی قسم کھائی کبھی نون کی قسم کھائی کبھی کلم کی قسم کھائی لیکن حضرات جب کسی کی زندگی کی قسم کھانے کی باری آئی تو بخاری شریف کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں سے اللہ نے اگر کسی کی زندگی کی قسم کھانے کے لیے کسی کو چنا تو مدینہ کے تاجدار کو چن دی اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لام روکا تیرے عمر کی قسم تیرے عمر کے ہر دور کی قسم تیرے لڑکپن کی قسم تیرے بچپن کی قسم تیرے لڑکپن کی قسم تیرے بے داگ نوجوانی کی قسم تیرے بے مثل جوانی کی قسم لام روکا تیرے ساری زندگانی کی قسم تیرے اقوال کی افعال کی احوال کی اصاف و اطراز کی تیرے لیل و نہار کی قسم تیرے گفتار کی تیرے کردار کی قسم لام روکا تیرے خلوت کی تیرے جلوت کی تیرے اٹھک بیٹھک کی تیری چلت پھرت کی لام روکا پیارے تیری عمر کی قسم انہم لفی سکرتہم یا مہون جو تجھ کو نہیں مانتے اپنے ہی نشے میں اندے ہو چکے ہیں اور حضرات اللہ نے پیارے رسول کی زندگی کی قسم کیوں کھائی زندگی دو حصوں کا مجموعہ ہے ایک گفتار ایک کردار اور آپ کی گفتار اللہ کی طرح سے قرآن پاک میں ارشاد ہوا وما ینتکو ان الہوا انہوا الا وحییوہ کہ ہرگز نہ گفتاؤ تا نہ گفت جبریل جبریل نہ گفت تا نہ گفت کردگار گفتاؤ گفت اللہ وود ولی از حلقوں میں عبداللہ شود کہ لوگو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے یہ اللہ موتی رول رہے ہیں زبان مدینہ والے کی ہے کلام ارش والے کا ہے جس کا کلام ارش والے کا کلام تھہرا جو اپنے ذہن سے نہیں بولتا اللہ کی وحی کے ذریعے سے بولتا ہے اور جس کے کردار کے بارے میں کہا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا کہ لوگو اگر زندگی نمونہ بنائے جانے کے قابل ہے اگر کسی کی زندگی اسوائے حسنا تھہرائے جانے کے قابل ہے تو صرف ایک ہی ہستی ہے وہ آمنہ کا لال ہے وہ مکہ کا درہ یتیم ہے وہ مدینہ کا تاجدار ہے اور صرف یہی تک نہیں اللہ نے جس طرح قرآن پاک کی حفاظت فرمائی اسی طرح پیارے رسول کی زندگی کی حفاظت فرمائی ہے کہا جاتا ہے کہ نبی اور رسول آئے ایک لاکھ چوالیس ہزار کوئی کہتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار اس سے زیادہ آئے اس سے کم آئے لیکن حضرات کتنے نبی اور رسول ہیں جن کے نام آج تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں قرآن پاک نے صرف پچیس کا تذکرہ کیا اگر ہم بائبل کا سہارہ لیں تو پہنٹالیس سے لے کر سنتالیس تک تعداد پہنچتی ہے لیکن کتنے ہیں کہ جن کے حالات کو لوگ جانتے ہیں اوروں کی بات چھوڑیں اس وقت دنیا کے اندر تین سماوی دین ہے جن سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک تعداد کے ساتھ ایک قصدت کے ساتھ موجود ہیں یہودی ہے عیسائی ہے مسلمان ہے لیکن یہودی کس زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جسے عبرانی کہا جاتا تھا آج وہ عبرانی مفقود ہو چکی ہے آج یونانی سے ایک نئی زبان نے شکل اختیار کی جسے عبرو کہا جاتا ہے اور پھر خود یہودی کتب کے اندر لکھا کہ جب بخت نصر نے حیقل سلمانی کو تباہ کیا تو اس وقت وہ احکامِ اشر جو حضرتِ موسیٰ علیہِ تحییتِ تسلیم پر تو رات کی صورت نازل ہوئے تھے وہ آسمانوں پر اڑا لیئے گئے آسمانوں تک ان کو پنچا دیا گیا اور حضرات یہ جو عیسائی ہیں جس زبان میں انجیل نازل ہوئی وہ یرشلم کی زبان بیت اللہم کی زبان جسے خالدی کہا جاتا تھا آج دنیا سے اس کا نشان مٹ چکا ہے آج عیسائی مملکتیں ہیں حکومتیں ہیں آج عیسائی ملک ہیں ان کے پاس جدید ترین حکومتیں بھی ہیں لیکن آج وہ اپنے نبی محترم جو ہمارے بھی نبی محترم ہیں ان کے حالاتِ زندگی سے واقف نہیں ہیں آج انسیکلوپیڈیا بریٹانیکہ کے اندر جہاں جیسس کا چپٹر ہے حضرت عیسیٰ علیہِ تحییتِ تسلیم کے حالات کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مواد اگر حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں جمع کیا جائے تو پچاس دنوں سے زیادہ کا مواد نہیں ملتا اور یہی وجہ ہے کہ کرسمس کے موقع پر جب فلمیں اور ڈرامیں بنایا جاتے ہیں تو پہلے سالوں کی فلم اور ڈراموں سے مختلف ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج سے دو تین سال قبل جب فرانس کے عیسائیوں کے ایک گروہ نے ایک فلم بنائی جونچی کوٹ تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ تحیت و تسلیم کے بارے میں ایسی نازیب آباتیں تھی کہ جو نبی محترم تدور کی بات کسی عام محضب انسان کے بارے میں بھی نہیں سوچی جا سکتی اس لیے کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ تحیت و تسلیم کی زندگی وافر مقدار میں آپ کی حیات مبارکہ موجود نہیں ہے لیکن دوسری طرف آمنہ کے لال مکہ کے درعیتیم مدینہ کے تاجدار ان کی سیرتِ طیبہ کا یہ عالم ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک اکلمہ اللہ نے محفوظ کر کے رکھ دیا آپ کی پدائے سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک آپ کی جلوت و خلوت کے سارے معاملات آپ اٹھا کس طرح کرتے تھے آپ جاگتے کس طرح تھے آپ سوتے کس طرح تھے آپ اٹھتے کس طرح تھے آپ بیٹھتے کس طرح تھے آپ کھاتے کس طرح تھے آپ پیتے کس طرح تھے آپ چلتے کس طرح تھے آپ بیٹھتے کس طرح تھے آپ کی عبادت کا انداز کیا تھا آپ کے معاملات کیا تھے آپ جرنیل کی حیثیے سے کیسے تھے سیاستدان کی حیثیے سے کیسے تھے حکمران کی حیثیے سے کیسے تھے خامد کی حیثیے سے کیسے تھے باو کی حیثیے سے کیسے تھے ایک ایک مرحلے کے ایک ایک لمحے کے حوالے سے ایک ایک انداز کے حوالے سے آج دنیا کے اندر اتنی کتابیں پائی جاتی ہیں کہ کائنات میں کسی اور ہستی کے بارے میں اتنی کتابیں موجود ہی تھیں مصر کے اندر ایک کتاب شائع ہوئی جو صرف انڈیکس ہے ان کتب کا جو سیرت پر لکھی گئی ہے اور حضرات ہمارے پاکستان میں سیرت پر لکھے جانے والی کتابوں اور مقالوں کی یہ کیفیت ہے کہ ہر سال موسیقی